بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے عید خلافت میں ایک لڑکے کو زنا کے جرمے سزا دینے کے لیے لے جائے جا رہا تھا واضح رہے کہ اسلام میں شادی شدہ زانی کے لیے سنسار اور غیر شادی شدہ کے لیے اسی کوڑے پتور سزا ہیں وہ لڑکا انچی انچی آواز سے پکار رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں مجھے سزا نہ دی جائے حضرت علی کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت علی نے اس لڑکے کی پکار سن کر سرکاری اہلکاروں کو رکنے کا حکم فرمایا اور لڑکے سے پوچھا کیا معاملہ ہے لڑکے نے حضرت علی سے کہا کہ جناب اس جرم کی نسبت میری طرف کی جا رہی ہے وہ میں نے نہیں کیا دعویٰ کرنے والی میری ماں ہے حضرت علی نے فرمایا اس کی سزا کو روک دیا جائے میں اس کیس کو دوبارہ سن لوں کہ یہ لڑکا گنہگار ہوا تو تب سزا دن دوسرے دن حضرت علی نے عورت اور لڑکے کو عدالت میں طلب فرما لیا عورت سے پوچھا گیا اس نے تیرے ساتھ غلط کام کیا ہے اس نے کہا ہاں پھر حضرت علی نے لڑکے سے پوچھا یہ عورت تیری کیا لگتی ہے تو اس نے جواب دیا کہ یہ میری ماں عورت نے اسے بیٹا ماننے سے انکار کر دیا فیصلہ سننے کے لیے لوگوں کا بہت زیادہ حجوم جمع تھا حضرت علی نے فرمایا تو اچھا پھر اے عورت میں اس لڑکے کا تیرے ساتھ اتنے حق مہر کے بدلے نکاح کرتا ہوں تو عورت چیخ اٹھی کہ اے علی کیا کسی بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے حضرت علی نے اس تفسار فرمایا کہ کیا مطلب تو اس عورت نے جواب دیا کہ اے علی یہ لڑکا تو واقعی میرا بیٹا ہے سیدنا علی نے فرمایا کہ کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر سکتا ہے عورت نے کہا کہ نہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا تو پھر تو نے اسے اپنے بیٹے پر ایسا الزام کیوں لگایا تو عورت نے جواب دیا اے علی میری شادی ایک امیر کبھی شخص سے ہوئی تھی اس کی بہت زیادہ جہداد تھی یہ بچہ ابھی کم سندود پیتا ہی تھا کہ میرا خامد مر گیا تو میرے بھائی نے مجھے کہا کہ یہ لڑکہ تو اپنے باپ کی جداد کا وارث ہے اس کو کہیں چھوڑ آؤ میں اسے کسی عبادی میں چھوڑ آئی ساری جداد میری اور میرے بھائیوں کی ہو گئی یہ لڑکہ بڑا ہوا تو ماں کی محبت نے اس کے دل میں انگڑائی لی یہ ماں کو تلاش کرتا کرتا میرے تک پہنچ گیا میرے بھائی نے مجھے پھر ورغل آیا کہ اس پر جوٹھا الزام لگا کر اس کی زندگی کا سانس ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا جائے تو میں نے اپنے ہی بیٹے پر جوٹھا الزام اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ کر لگا دیا حقیقت یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور بلکل بے گناہ ہے جب اس قصے قائن و امیر المومن خلیفت المسلمین خلیفہ دوم سیدنا عمر ابن خطاب کو ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر آج نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا خلیفہ دوم سیدنا عمر کا اہد خلافت عدل و انصاف کا حسین دور تھا کسی کے ساتھ نہ انصافی کا تصور بھی نہیں تھا